اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکڑ چوتھ بھئی نئے نویلے پی سی بی چیئرمن موسن نکوی نے شرجیل خان ہو محمد عامر ہو عمر اکمل ہو عماد عسیم ہو یا اور جتنے بھی وہ پلیئرز ہوں جن کو جان بوجھ کے ریجیکٹ کیا جا رہا تھا اب ان تمام پلیئرز کے لیے موسن نکوی صاحب نے جناب دروازے کھول دی ہیں اور انہوں نے کلیئر کیا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اگر کوئی پلیئر اچھی پرفارمس دکھاتا تو اس کو یہ کہتے کہ آپ بھئی انتظار کرو آپ کو اگلی سریز میں موقع دیں گے موسن نکوی نے اب کلیئر کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا جس پلیئر کی پرفارمس تگڑی ہوگی اس کو اسی ٹائن کے اوپر موقع دے جائے گا یہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی اور وہاب ریاض بھی یہ بات سن رہے تھے جو چیف سیلیکٹر نے وہاب ریاض سا محمد عفیز کی کوچنگ سے چھٹی ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے محمد عارس سائم عجوب خواجہ نافی ان کے اوپر بھئی انویسٹ کرنے کا انہوں نے یعنی کہ ذمہ اٹھا لیا ہے ان پلیئرز کو تیار کرنا ہے اور ان کے اندر واقعی اتنی قابلیت ہے لیکن محمد عامر جو سب کو بتا ابھی تک ریٹائر ہے عامر ریٹائرمنٹ جب واپس لیں گے تو عامر کی دروازے بلکل کھل جائیں گے کیونکہ عامر سے تکڑا گئے اندباز اس وقت ہم نے تو نہیں دیکھے حالانکہ نسیم شاہ شاہین افریدی حارس روف جس بھی پرفارمس یا جس لیہ میں ہوں لیکن سپیشلی جو عامر کا لیول ہے وہ بھئی ایک الگی ہے لیکن تمام پلیئرز کے لیے محسن نکوی نے دروازے کھول دی ہیں جو شرجیل خان نے تکڑی پرفارمس دکھا رکھی ہے جو احمد شہزاد نے تکڑی پرفارمس دکھا رکھی ہے تو ان کی پرفارمس کو اب ریفیوز نہیں کیا جائے گا اگنور نہیں کیا جائے گا موقع دیا جائے گا سپیشلی جو ڈیزارف کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کم از کم زیادتی نہیں کی جائے گی نا انہوں نے کہا کہ سپیشلی میرٹ کے اوپر سیلیکشن ہوگی اور کوئی دوستی جاری کی بنیاد کے اوپر ٹیم نہیں بنائی جائے گی یہ کلیر میسج ہونا چاہیے اور سب کو انہوں نے یہ میسج کنوی کر دی ہے اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا